سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بوش رہاں تارا سانہ کادی کاؤکب پاروکی نرڈیز زلفکار توبہ شکیل تیک ٹی وی پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں کرن جاوید سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز ملک میں کرونا وائرس کے مزید پانچ سو انتالیس کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد مریضوں کی تعداد دو لاکھ چوراسی ہزار چھ سو ساٹھ تک پہنچ گئی حکومتی اجازت کے بعد شاپنگ مالز، ریسٹرینٹس، کیفے، پبلک پارکز، جیمز، ٹھیٹرز، سینما ہالز اور بیوٹی پالرز کھل گئے تاجروں نے پرانے طریقہ کار کے مطابق کاروبار شروع کر دیا دنیا کو کرونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی کوششوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کا کہنا ہے کہ خطے میں قیام امت کے لیے پاکستان کا کردار قابل تعریف ہے چمن میں ڈی پی او آفیس کے قریب دھماکے میں پانچ افراد جانبہ حق اور سترہ زخمی زخمیوں میں انٹی نارکوٹک سپور کے بھی اہلکار شامل ہیں کے الیکٹرک کے سی ای او کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے چیف جسٹریس کا کہنا ہے کہ کے الیکٹرک کی پوری انتظامیہ کا نام ای سی ایل میں شامل کیا جائے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں ایکٹیف کیسن کی تعداد 17,799 ہے ملک بھر میں سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,6,764 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملک میں کرونا وائرس کے مزید 549 کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد مریضوں کی تعداد 2,84,660 تک پہنچ گئی انسی او سی کے مطابق چوپس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے 549 نئے کیسز اور مزید پندرہ امبات ہوئیں ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 2,84,660 تک جبکہ مجموعی امبات کی تعداد 6,097 ہو گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں ایکٹیف کیسز کی تعداد 17,799 ہے ملک بھر میں سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,6,664 ہو گئی سن میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,23,849 دوسرے نمبر پر پنجاب میں مریضوں کی تعداد 94,477 کے پی میں کرونا وائرس سے متاثر مریضوں کی تعداد 34,692 ولوچستان میں تعداد 11,906 ہو گئی اسلام آباد میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 15,261 ازاد جمہ کشمیر 21,41 گلگت میں 2,334 ہو گئی نیشنل کمانڈ سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 20,495 ٹیس کیے گئے ملک بھر میں اب تک 21,47,584 ٹیس ہو چکے ہیں ملک بھر کے اسپطالوں میں 149 مریض وینٹی لیٹرز پر ہیں اسپطالوں میں کرونا وینٹی لیٹرز کی تعداد 1869 ہے ملک بھر میں 735 اسپطالوں میں کرونا مریضوں کے لیے سہولیات ہیں اس وقت 1357 مریض اسپطالوں میں داخل ہیں کرونا کی شدت میں کمی کے بعد ملک بھر میں کاروباری سرگرمیاں بحال ہو گئیں اسو پیس پر پابندی لازمی قرار دے دی گئی اس کے باوجود تاجر برادری خوشی سے نحال ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں حکومتی اجازت کے بعد شاپنگ مالز ریسٹورنٹس کیفے پبلک پارٹس جیمز ٹھیٹرز سینما ہالز اور بیوٹی پالرز کھل گئے تاجروں نے پرانے طریقہ کار کے مطابق کاروبار شروع کر دیا فلائٹ اور ٹرین آپریشن بھی مکمبل بحال ہو گیا کرونا کی شدت میں کمی کے بعد ملک بھر میں کاروباری سرگرمیاں بحال ہو گئیں اسو پیس پر پابندی لازمی قرار دے دی گئی ہے اس کے باوجود تاجر برادری خوشی سے نحال ہے تبیل بندش کے بعد ریسٹورنٹس ہوتیلز سینما ٹھیٹر پیوٹی پالرز پارٹس کھل گئے مارکٹیں، دکانیں، شاپنگ مال سمیت دیگر کاروباری سرگرمیوں کے لیے وقت کی پابندی اور ہفتہ وار چھٹی بھی ختم ہو گئی لاؤگ ڈاؤن سے پہلے والے اوقات کار بحال ہو گئے ہیں ملک بھر میں جمس بھی آج سے کھلے ہیں کشتی، رگبی اور باکسنگ کے علاوہ دیگر کھیلوں کی سرگرمیاں تماشائیوں کے بغیر ہوں گی موٹر سائیکل پر ڈبل سواری، پبلک ٹرانسپورٹ کو چلانے کی اجازت ہے اجازت لینا ہوگی تعلیمی دارے، مدارس، ارشادی ہوس پندرہ ستمبر سے کھلیں گے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر والکن بوسکر نے کہا ہے کہ دنیا کو کرونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی کوششوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر والکن بوسکر نے کہا ہے کہ دنیا کو کرونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی کوششوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے صدر والکن بوسکر کے ہمرا پریس کانفرنس کے دوران شاہ محمود قریشی نے کہا کہ والکن بوسکر سے ملاقات خوشگوار رہی اس موقع پر ہم نے انہیں کرونا سے نمڑنے کے لیے اقدامات اگوانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کے کردار اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق آغا کیا والکن بوسکر نے کہا کہ پاکستان آ کر خوشی محسوس ہوئی پاکستان نے بہترین انداز سے میزبانی کی پاکستان اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا اہم رکن ملک ہے خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار قابل تعریف ہے ان کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے اہم امود پر گفتگو ہوئی اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات ہوئی وزیر اعظم عمران خان نے مقبوضہ کشمیر سے متعلق صورتحال سے آغا کیا ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان کے خیالات سے متاثر ہو کر والکن بوسکر نے کہا کہ کرونا وائرس سے نمٹنا دنیا بھر کے ممالک کے لیے چیلنج ہے پاکستان اس عالمی ووہ سے بہترین انداز سے نبرد آزمہ ہوا دنیا کو کرونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی کوششوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے موسیقی موسیقی چمن میں ڈی پی او آفیس کے قریب دھماکے میں پانچ افراد جانبہ حق اور سترہ زخمی ہو گئے ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چمن میں ڈی پی او آفیس کے قریب دھماکے میں پانچ افراد جانبہ حق اور سترہ زخمی ہو گئے ریسکیو اہلکاروں نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا پولیس ذرائع کے مطابق نامعلوم دہشتگردوں نے موٹر سائیکل میں ریموٹ کنٹرول بم نفت کیا تھا اس دوران یہاں سے اینٹی نارکوٹکس فورس کی گاڑی گزر رہی تھی کہ دہشتگردوں نے ان کو نشانہ بناتے ہوئے دھماکہ کیا جس کے نتیجے میں پانچ شہری شہید اور سترہ زخمی ہو گئے اور زخمیوں میں اینٹی نارکوٹکس فورس کے بھی دو اہلکار شامل ہیں واقعے کے بعد پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے موقع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے لیا واقعے سے متعلق شوائد اکھٹک کرنا شروع کر دیئے دہشتگردی کے اس واقعے کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی یاد رہے کہ اس سے قبل بھی متعدد بار اس مقام پر ایک درجن کے قریب بم دھماکے ہوئے ہیں جن میں درجنوں افراد شہید اور زخمی ہوئے ہیں وزیر آزم عمران خان نے چمن دھماکے کی شدید مضمت کرتے ہوئے جان نقصان پر افسوس کا اظہار کیا انہوں نے زخمیوں کی جلد سہتیابی کی دعا بھی کی چیف جسٹس گلزار احمد کا کہنا ہے کہ کیا الیکٹرک کے سی ای او کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے اور کیا الیکٹرک کی پوری انتظامیہ کا نام ای سی ایل میں شامل کیا جائے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چیف جسٹس گلزار احمد کا کہنا ہے کہ کیا الیکٹرک کے سی ای او کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے اور کیا الیکٹرک کی پوری انتظامیہ کا نام ای سی ایل میں شامل کیا جائے بل بورڈز گرنے کے معاملے کے اسکود نوٹس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس گزار احمد نے کراچی میں لوڈ شیڈنگ اور کے الیکٹرکی کار کردگی پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کے الیکٹرکی سی اے او کو طلب کرتے ہوئے کہا کہ سی اے او کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے چیف جسٹس نے ریمانکس دیئے کہ کراچی کو بنانے والا کوئی نہیں ہے لوگ آتے ہیں جیب بھر کر چلے جاتے ہیں کے الیکٹرک والے بھی یہاں مزے کر رہے ہیں انہوں نے حکم دیا کہ کئی الیکٹرکی پوری انتظامیہ کا نام ای سی ایل میں شامل کیا جائے ہم حکم نامہ بھی جاری کریں گے چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ آٹھ دس لوگ کرن لگنے سے مر جاتے ہیں لیکن نیپرا کچھ نہیں کر رہی اور نہ کسی کی اتنی حمد ہے کہ وہ کراچی کی بجلی بند کرے چوڑیاں پہنی ہیں سب نے کیونکہ ان کا پیسہ کھاتے ہیں ہر فرد جو جانبہاک ہوتا ہے اس کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے ہٹانے کا حکم دے دیا چیف جسٹس پاکستان جسٹس گزار احمد نے کہا کہ شارع فیصل پر امارتیں دیکھیں اشتہار ہی اشتہار لگے ہوئے ہیں سن میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں کراچی کی اہم شارعوں پر بل بورڈز اور ہورڈنگ کی بھرمار سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں اشتہاری دیواروں سے متعلق چیف جسٹس گزار احمد کی سربراہی میں توہین عدالت کی درخواست پر سمات ہوئی چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ شارع فیصل پر امارتیں دیکھیں اشتہاری اشتہار لگے ہوئے ہیں وہاں لوگ کیسے جیتے ہوں گے حکومت کا کام ہے بلڈنگ پلان پر عمل کرائے مگر یہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد مزید خبریں بھی بھائی